اسلام علیکم آس میں آپ کو بتاتی ہوں ٹراؤزر کی کٹنگ اور سلائٹ کیمنٹ میں بولا تھا ٹراؤزر کی کٹنگ بتاؤ جو بیٹھنے میں بہت آسانی ہو اب میں نے یہ ڈبل کپڑا رکھ لیا ہے دو انچ کا میں اوپر اس طریقے سے نیفے کے لئے کپڑا چھوڑوں گے دو انچ ایکسٹرا نکالوں گے اور چوبیس انچ اس کی لمبائی ہے اس طریقے سے دو انچ کا اس میں میں نیفہ لگاؤں گے اس لئے دو انچ میں نے اوپر نکال دیا ہے دو انچ یہاں نکال دیا اب اس کے بعد ساڑھے ساتھ انچ پہ اس کا آسان ہے اس طریقے سے اور ساڑھے ساتھ ہی اس کی بیلٹ ہے ساڑھے ساتھ اس کی بیلٹ ہے اس طریقے سے ہم سیدھا نشان لگا لیں گے اس طریقے سے اگر اس کو ہم گہرہ کاٹیں گے نا تو ٹراؤزر اٹھے گا پیچھے سے اس لئے اس کو اوپر نشان لگاؤں میں نے دونوں نشان لگا کے بتایا ہے آپ کو اگر گہرہ کاٹھو گے تو اس طریقے سے اٹھے گا اب جتنی ہماری بیلٹ ہے اس کے بیچ میں نشان لگانا ہے اسی طریقے سے ہمیں نیچے بھی اسی طریقے سے نشان لگانا ہے اب مہری ہے ہماری جیسے کی ساتھ انچ تو اس کا آدھا رکھنا ہے اگر مہری ہے ہماری پانچ انچ تو اس کا آدھا ادھر آدھا ادھر رکھنا ہے میں اس کی پانچ انچ رکھ نہیں ہے تو میں نے دھائی ادھر دھائی ادھر رکھا اس طریقے سے بیچ میں نشان لگا لیا ہے اگر ہم لوگ سیدھا کٹ دیتے ہیں تو بیٹھتے ہیں تو یہاں سے گھٹنوں پر سے بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اس لئے اس طریقے سے کٹنگ کرو گا تو بلکل بھی ٹائٹ نہیں ہوگا بیٹھنے میں بہت آسان ہی ہوگی اس طریقے سے ہم اوپر والی کٹنگ پر کٹیں گے اگر ہم نیچے والی کٹنگ پر کٹیں گے تو اس میں کیا ہوگا جب ہم پہنیں گے اس کو پیچھے سے وہ اٹھ جائے گا اس طریقے سے ہم نے اس کی کٹنگ کر لی دونوں طرف سے بہت ہی سیمپل طریقہ بتا رہی ہوں میں بہت ہی سیمپل اب ہم نے بیک پارٹ لے لیا ہے اس طریقے سے اس کے اوپر رکھا اب میں آسان کی طرف سے ڈیڑھ انچ اونچا رکھا اس طریقے سے ایکشٹرا آسان کی طرف سے اور سائٹ سے برابر ہے صرف آسان کی طرف سے ہے ڈیڑھ انچ اسی طریقے سے ڈیڑھ انچ میں آسان پہ رکھوں گی ایکشٹرا آگے والے آسان سے ڈیڑھ انچ ایکشٹرا پہ اس طریقے سے نشان لگائے گی اس طریقے سے نیچے ایک ایک انچ لگائے اس کو بھی اس طریقے سے گولائے کر دیں گے آسان کو برابر نشان لگا لیں گے اب یہاں سے جو میں نے ڈیڑھ انچ رکھا ہے اس کا کیا ہے کہ جب ہم بیٹھتے ہیں نا تو کیا ہوتا کچھ لوگ اس طریقے سے سلتے ہیں کہ پیچھے سے وہ نیچے ہو جاتا ہے اب اس طریقے سے زیادہ رکھو گے نا پیچھے بیک سائیڈ آسان پہ سے تو وہ نیچے نہیں ہوگا اس طریقے سے اب ہم اس کو کٹ لیں گے اسی طریقے سے ہم بیک سائیڈ کٹ لیں گے سائیڈ سے بھی برابر اس طریقے سے یہاں جیب کو نشان لگا رہی ہوں میں یہاں پر پوکٹ لگوں گے اس طریقے سے نشان لگا رہی ہوں اب یہ بیٹھ بیٹھ میں نے دو انچ چھوڑی تھی تو اس کا کپڑا چار انچ لیا جائے گا لیکن کو ڈبا لے کے وہ دو انچ ہی رہ جائے گا میں نے تھوڑا دو انچ سے بھی کم رکھنا ہے اس لئے میں نے مارجن نہیں رکھا اٹھارے انچ میں اس کی بیٹھ رکھوں گے اس طریقے سے اب اس کو سیدھا کٹ کر لیں یہاں سے اتنا کٹ دوں گے اٹھار انچ کی بیٹھ ہو جائے گی تیار ابھی میں نے فرینٹ پٹ لیا اب میں کٹنگ کرنی کٹنگ ہو چکی ہے ہمیں آپ کو سلائے کر کے بتاؤں گی یہ میں پوکٹ لے رہی ہوں ساڑھے تین انچ میں نے اس کی گہرائی رکھی اور تین انچ میں نے اس کی چھوڑائی رکھی اس طریقے سے ہم اس کو گول کر لیں ہمیں ایک کپڑا لے رہی ہوں پوکٹ کے لئے کپڑا ہے یہ کپڑا ڈبل ہے ڈبل میں میں نے ساڑھے آٹھ انچ اس کی لمای لیا اور چھوڑائی لیا ہے اس کی سات انچ اس طریقے سے پوکٹ والا کپڑا نیچے رکھنا ہے اور فرینٹ پٹ اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے اس پر سلائے لگا لیں یہ جو میں نے نشان لگایا ہے بہت ایزی طریقے بتا رہی ہوں میں آپ کو پوکٹ بنانے کا اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے بیچ میں کہیں کہیں اس میں کٹ لگا دیں گے اس طریقے سے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے کپڑا ہمیں پوکٹ کا رائٹ سائیڈ رکھنا ہے تاکہ وہ پلٹ کے دوسری طرف سے لیں جائے مطلب کہ سیدھی طرف رکھنا ہے اور اُٹھی طرف چلا جائے گا اس طریقے سے ایک پیر ہم اوپر سے سلائے لگا لیں گے اب جو ہم نے نیچے پوکٹ کے کپڑا اس کو اوپر پلٹ دیں گے اس طریقے سے اور ہم یہاں سائیڈ میں سلائے لگا لیں گے پوکٹ جو انڈ ہو جائے گی یہاں پر سلائے لگیں گے اس طریقے سے برابر رکھنا ہے اب دوسری سائیڈ پوکٹ کی اندر طرف سے سلائے لگا لیں اس طریقے سے فول کر کے اندر طرف تاکہ جو سلائے جب ہم پلٹیں تو سلائے اندر چلی جائے اس کو پوکٹ کو پلٹ کے تب اندر کی سلائے لگائیں اب اس کو پوکٹ کو سیدھا کر دیں گے تو سلائے اندر ہو جائے گی اس طریقے سے دیکھو اب ہم یہاں پر سلائے لگا لیں گے اوپر پوکٹ جو انڈ کر دیں گے اس طریقے سے ایک سٹک اپنا کٹ کر دیں گے برابر دیکھو پوکٹ ہو گئے ہماری تیار سلائے ساری اندر ہے اس کی باہر کوئی سلائے نہیں ہے اب ہم فرنٹ پٹ ہے اس طریقے سے اور سلائے لگا لیں گے سیدھی اس طریقے سے ہماری سلائے پوری ہو گئی ہے اس طریقے سے ہم دوسرا والا جو انڈ کر لیں گے پوکٹ میں نے ایک طرف بنایا ہے آپ چاہو تو دونوں طرف بنا لینا پوکٹ اس طریقے سے ہمیں دوسرا سے ویسے ہی سلنا ہے جیسے ہم نے وہ سلائے اب اس میں ہم ایک پیر کی سلائے لگیں گے پیچھے nity سلائے ہمیں back side میں لگانی ہے right side میں نہیں لگانی back side میں لگانی ہے سیدھی طرف پچھے کی طرف لگانی ہے جو پیچھے کا پرت ہے اس پر سلائے لگانی ہے اس طریقے سے ہم پر بعد سلائے ہمیں پ gravel去ijn پیچھے پوری سلائے ہمیں اب ہم اس کا آسین جوئنٹ کریں گے اس طریقے سے ہم اس پر سلائے لگائیں گے دونے طرف سے ہمیں سیم یہی سلائے لگانی ہے اسی طریقے سے ہم دوسرے طرف جوئنٹ کر رہے ہیں اب ہم اس کو پلٹ کر ایک پیٹ کی سلائے اوپر سے لگا لیں گے آسین پر دونوں طرف اب اس کی ہم اس طریقے سے بیلٹ تیار کریں گے بیلٹ ہی ہماری 18 انچ اس طریقے سے بیلٹ جوئنٹ کریں گے ہم نے لاشٹک کو ناپ کر اس طریقے سے جوئنٹ کر لیا لاشٹک کو ہم بیچ میں رکھیں گے آپ چاہو چوڑی والی لاشٹک لگا سکتے ہیں میرے پاس فیلال یہی تھی تو میں نے یہی لگا دی لاشٹک کو بیچ میں رکھیں اس طریقے سے سلائے لگاتے چلے جائیں گے یہ بیلٹ میں نے سیدھی طرف رکھی ہے اس طریقے سے پوری جوئنٹ کر لیں گے اس طریقے سے پوری ہو چکی ہے اب اسی سلائے کو ہم پلٹ کر ایک اور سلائے لگائیں گے اسی کے اوپر لگائیں گے سیدھی طرف سے ایک پیر کی سلائے اسی کے اوپر ہم گھما دیں گے اس طریقے سے پلٹ کی سلائے لگانے سے کپڑا وہ کھڑا کھڑا نہیں رہے گا وہ دب جائے گا سلائے سے پلٹ میں فنیشنگ آ جائے گی اس طریقے سے اب میں ایک سلائے لاشٹی کے برابر میں لگاؤں گی کیونکہ میں نے بھریک والی لاشٹی کے لیے چوڑی والی ہوتی تو اس کے اوپر سلائے لگاتی بیچ میں ہم اس کے برابر میں لاشٹی کے لیے اس طریقے سے اس طریقے سے ہماری بیلٹ تیار ہو گیا اب یہ مہری فولڈ کر دی بہت ہی کم ٹائم میں بن گیا یہ گیارے سے بارے منٹ میں میں نے اس کو کٹ بھی کر دیا اور اس کو میں نے سل بھی دیا اب ہم اس کے فٹنگ لگا رہے ہیں فٹنگ ہمیں اسے دھیان لکھنا مہری کی طرف سے لگاتے ہیں آسن کی طرف اسی طریقے سے ہم دوسری سائیڈ لگا لیں گے مہری اس طریقے سے ہماری سلائی اور کٹنگ دونوں پھوری ہو گئی دیکھیں السلام علیکم